دشمن اس کو سمجھتا تھا دشمن نے کیا کیا کہ ایسا کرو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں لوگ کنفیوزن کا شکار ہوں اور اس نے سو سال کیا کہ امام کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی مگر خب امام کا نام امام کا دوڑی تھا کلمت اللہ تھا اللہ کا ال اہن اللہ وجہ اللہ یاد اللہ نور اللہ تھا تم جتنا بھی چھپاتے وہ تاریخ کے سارے دریچے چیرتا ہوا آج تک زندہ ہے آج تک زندہ ہے لیکن ہوا کیا جو کہ بہت نازوک سا ایک موڑے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اگر سمجھ لیا تو آپ میں بہت زیادہ اس کو کھولوں گا نہیں اس نے سو سال کوشش کی کہ ممبر سے نام خراب کیا جائے آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آج ممبر سے اس نے کوشش کی ولایت کو سٹاپ کرے ولایت کو روکے سسٹم آف ولایت کو روکے خب امام علی کیا ہیں ایکچلی امام علی خود کیا ہیں کیا چیز ہے امام خب ہم امام سے اس لیے محبت کرتے ہیں رسول کے رشتدار تھے نہیں رسول کے اور بھی رشتدار تھے خدا کے منتخب نمائندے تھے اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی کی ولایت کا اقرار لو لوگوں سے کیوں کیونکہ نظام نبوت کے بعد انسانیت کی بقع نظام ولایت کے اندر ہے اس لیے بھیجا اب دشمن نے کیا صرف نام کا مسئلہ تھا دشمن کو دشمن کو یہ مسئلہ تھا نہیں دشمن کو سسٹم سے پرابلم تھی سسٹم سے پرابلم نام سے نوڑی مسئلہ تھا کیونکہ علی اپنی پوری ذات میں نظام الہی تھے حضرت علی کیا ایسا نہیں تھا اب حضرت علی جہاں پہ بھی ہیں پورا نظام الہی ہے چاہے وہ قاضی ہو چاہے وہ جنگ میں ہو چاہے وہ گلی میں ہو چاہے وہ سخاوت میں ہو چاہے وہ عبادت میں ہو جس کام میں ہو نظام الہی ہے ہر ذاویے سے وہ نظام الہی ہے اسی کو روکنے کی کوشش کی یہ نظام چھین لو پھر کیا کیا اس کے مقابلے میں ظلمت کا نظام دیا ظلمت کے آئمہ ظلمت کے لیڈروں کو دیا جگہ دی اس کو ہٹاؤ شخص کا مسئلہ نہیں تھا حق کا مسئلہ تھا اس لیے کہا ہے کہ حضرت امار جو صحابی ہیں وہ بہت بابصیرت صحابی تھے رسول خدا کی خدمت میں ہے یا رسول اللہ میں آپ کے جانے کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں فساد دیکھ رہا ہوں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں گا جیسے آج ہم لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں آج ہم لوگ بے بصیرتی کا ہوتے ہیں انسان ہیں کیوں ہمیں بتا ہی نہیں ہم کنفیوز ہیں where to go کہاں جانا ہے خب اللہ نے عقل دیئے اپنی عقل کو دین کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا ہم نے موزہ خریدنے جانا ہے دکان میں which brand color کون سا ہے رنگ کیسا ہے خراب ہوگا کتنی قیمت ہے ایک سوکس کی مگر دین کے معاملے میں ایک پولیٹکس ہے یہ دین کا اے مولانا چھوڑے ہیں کیا یعنی کیا یعنی دین کے معاملے میں ہم اتنے سادہ ہیں جس کا جو دل چاہے پر پوگنڈا کریں اس کا شکار ہو جائیں جس کا دو دل چاہے دو ووٹس اپ کے میسیج کریں ہمارا پورا سسٹم چینج ہوتا ہے why we are not thinking کیوں لوگ اس وقت غفلت کا شکار تھے مگر مدینہ میں کیا لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے مگر مدینہ میں لوگوں نے نبی کی شکل کو نہیں دیکھا تھا مگر نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑی تھی تو کیا وجہ تھی مدینہ میں وہ بے بصیرتی تھی آج دنیا اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی کنفیوز ہوتی ہے خب حضرت امار نے کیا فرمایا کہ میں یا رسول اللہ میں کیا کروں تو ایسے میں حضرت علی چلتے ہوئے آ رہے تھے رسول خدا نے فرمایا امار پوری دنیا کے انسان ایک وادی میں چلے جائیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور علی تنہا ایک طرف ہو تو سمجھ لینا حق علی کی طرف ہے نعرے حیدری یا خب یہ آپ علی حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں نعرے مار رہے ہیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے خود حضرت سیدہ سلام علیہ کی حدیث ہے کہ خدا جس کے دل میں خیر چاہتا ہے علی کی محبت کو اتھار دیتا ہے اللہ 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 اب حضرت علیہ کو فورمولا دے دیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو علی جس طرف ہو حق اسی طرف ہے اس لئے کہا حق مال علی و علی مال حق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور جہاں جہاں علی جائے گا حق وہیں وہیں اصل میں خود علی حق ہے ایسا نہیں ہے کہ حق کچھ اور ہے اور حضرت علی اس کو حاصل کرے نہیں اصل ایسا بلکل نہیں ہے اصل وہ پوری وجود پوری ذات حیات ہے وہ اس ذات کو اس حیات کو ابلیس نے اپنے کرندوں کے ذریعے سے حصف کرنے کی کوشش کی وہ ابلیس کا اپنا کام ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے ظاہر ہے وہ ظلمت کا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اس نے جانوں میں لے کے جانا اس نے اپنا کام کرنا ہے لیکن اس پوری ظلمت کی پلاننگ میں جو انہوں نے کی تھی کہ ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے یہ ان کی بھول تھی اس کی دوسری غلطی انہوں نے کربلا میں کی کہ وہ یہ سمجھے کہ امام حسین کو ختم کر دیں گے سب ختم ہو جائے گا کھونہ شروع ہوا کربلا میں حسین کے خون کے قطروں نے اسلام کو حیات بکشی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین خب یہ حیات ہے کیوں حیات ہے کیونکہ یہ خود امام نور ہے یہ اللہ کا نور ہے اسے مٹایا چھپایا نہیں جا سکتا اس کے لیے انہوں نے سو سال کوشش کی نام خراب کریں اب ہم لوگ مجورٹی کیا کر رہے ہیں اچھی بات ہے حضرت علی کا نام لینا ہے فضائل ذکر کرنا ہے بٹ میجورٹی کس لیول پر ہے ہم اس سو سال کا ابھی جواب دے رہے ہیں ممبروں سے اس سو سال کا کیا ہے ہم حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں ممبروں سے ذکر کرتے ہیں جب کوئی اور ذکر کرتا ہے حضرت علی کا ہم بہت خوش ہوتے ہیں کوئی دوسرا ریلیجن والا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ برادران یہ لیکن یہ جواب صرف سو سال کا ہے معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھا اصل آگے بڑھنا حضرت علی کی ولایت کو نافذ کرنا ہے دنیا کے اوپر اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ارے مولانا چھوڑیے پہلے زندگی سٹریس میں کاروبار سٹریس میں کام سٹریس میں ابھی ولایت علی کو کتر نافذ کریں ابھی تو اپنی ولایت پوری نہیں ہو پائے رہی ہے وہی آپ نے دیکھا نا اخلاق ہمارا کتنا ہے آج دشمن کیا کر رہا ہے لیکن میں نکتہ آپ کو ارز کر رہا ہوں دشمن کا کام آج کیا ہے کریکٹر ایسیسنیشن کردار کو مار دو اب آپ کے جو بھی لیڈر ہوں ان کے کردار ختم کر دو یہی ہے آج دشمن ہمارے اپنے اندر گز کر ہمارے کرداروں کو فنا کر رہا ہے تاکہ ہمارے کردار ختم ہو جائے ہمیں کسی پر بلیف ہی نہ رہے کہ کون ہماری کمیونٹی کو چلائے گا کون کیسے چلائے گا کہ ان کے کردار خراب کر دو سب یہی ہے سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے کردار کشی کر رہا ہے کریکٹر ایسیسنیشن ہے آج اس کا اس نے کریکٹر ایسیسنیشن کی تھی سیونٹی تھاؤزن میمبر سے آج بھی وہ یہی کر رہا ہے کریکٹر ایسیسنیشن